کیڈٹ کالیج لڑکانہ دنیا کے قدیمہ مشہور ثقافتی ورثے مونجو دڑوں کے نزدیک واقع ہے یہ کالیج لڑکانہ سے چوبیس کلومیٹر اور مونجو دڑوں کے تاریخی مقام سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے کیڈٹ کالیج لڑکانہ کا شمار پاکستان کے ممتاز تعلیمی داروں میں ہوتا ہے کالیج کا بخائدہ افتتاہ 1994 میں ملک کی وزیراعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا قدیمہ کالیج لڑکانہ تخیار شہید ذلکار علی بھٹو کو آیا تھا جو پاکستان کا پہلے منتخب وزیراعظم تھا وہ چاہتے ہیں کہ اس پاسوندہ علاقے میں ایک ایسے کالیج بنایا جائے جس میں یہاں کے نوجوان دہات میں رہنے والے نوجوانوں کو موقع ملے تعلیم کا موقع ملے علم کا موقع ملے دسپلن اور اورگنیزیشن کا موقع ملے اور وہ زندگی میں آگے جا سکیں کیڈٹس کی مذہبی اور نظریاتی رہنمائی کے لئے پنجگانہ نماز اور ناظرہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف مذہبی امور کا درس دیا جاتا ہے موسیقی پاکستان بھر میں مشہور ہے قیادت کی خصوصیات اور کردار سازی کی تعمیر کا انتظام کیڈٹ کالیج کا خاص طرح رہا ہے اسی لئے کالیج میں تربیت کا خاص نظام تشکیل دیا گیا ہے کیڈٹس کی تربیت کے لئے کالیج میں عالی تعلیم یافتہ پی اچ ڈی ایم فل اور ماسٹرز ڈگریز کے حامل اساتذہ موجود ہیں کیڈٹس کو انگریزی زبان کے تلفز کی صحیح ادائیگی اور الفاظ کی درستگی کے لئے جدید ترین ساؤنڈ سسٹم اور کمپیوٹرز پر مشتمل لینگویج لیب موجود ہیں کالیج کے قیام سے لے کر آج تک تمام ریکارڈ کالیج آرکائیو میں محفوظ ہے کالیج کا دل کالیج کی لائبریڈی ہے جس میں پچاس ہزار سے زائد کتب آسان رسائی کے ساتھ اساتذہ اور کیڈٹس کی رہنمائی کے لئے موجود ہیں کالیج میں کیڈٹس کو فوری طیبی امداد فرہام کرنے کے لئے ڈسپینسری اور ریزیڈنشل میڈیکل آفیسر چوبیس گھنٹے موجود ہیں کالیج لڑکانہ وہ واحد تعلیمی دارہ ہے جس میں کیڈٹس کی فکری بلندی اور حوصلہ افضائی کے لئے خاتون نفسیاتی ڈاکٹر بھی موجود ہیں کالیج میں طلبہ اور آنے والے والدین کے لئے جازب نظر کیفیٹیریا بھی موجود ہے کالیج لڑکانہ کالیج میں زہنی تربیت کے ساتھ ساتھ جسمانی تربیت کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے جس کے لئے کیڈٹس کو انڈور اور آؤٹڈور کھیلوں کی بنیادی سہولیات فرام کی جاتی ہیں یہ جسمانی تربیت اور سرگرمیاں پاکستان آرمی کے عالی تربیت یافتہ افراد کی نگرانی میں کروائی جاتی ہے جن کے لئے وسیع و عریض کھیل کے مختلف میدان موجود ہیں جن میں پیراکی، جمنیزیم، سکوائش، والیبال، فوٹبال، باسکٹبال، ہاکی اور گھڑ تھواری کے کھیل کھیلے جاتے ہیں کیڈٹس کو افواج پاکستان و منتخب ہونے کے لئے آئیس ایز بی کارنر بھی دیا گیا ہے جس سے کیڈٹس کو بھرپور رہنمائی حاصل ہوتی ہے کیڈٹس کو فطرت کے قریب لانے کے لئے سالانہ شجرکاری مہم کا احتمام کیا جاتا ہے کیڈٹس کے تحفظ اور موثر نگرانی کے لئے پورے کالج کو سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے دیکھا اور کنٹرول کیا جاتا ہے عالی میار زندگی کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے کالج میں ناموہ شخصیات سے منصوب بارہ بورڈنگ ہاؤسز تعمیر کیے گئے ہیں جہاں ہاؤس ماسٹرز، اسسسٹنٹ ہاؤس ماسٹرز اور ہاؤس ٹیوٹر کیڈٹس کی معمول کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہیں اور مفید مشورے فرام کرتے ہیں ہر ہاؤس میں نظر ٹیلی فون بوت سے کیڈٹس کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنے والدین سے بہت آسانی بات کر سکتے ہیں کیڈٹس کی ذہنی سلائیاتوں کو جاگر کرنے کی موسیقی 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 موسیقی